آپ زندگی میں خوش ہیں مسکرار ہیں لیکن پیچھے پیچھے پریشان بھی ہیں آج لائف کی اس پریشانی کو دور کرتے ہیں ایک چھوٹی زی کہانی آپ کو سناتا ہوں ایک بار ایک دیش پر دوسرے دیش نے اٹاک کر دیا اس دیش کی یدھہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا زیادہ سینک نہیں تھے زیادہ ہتھیار نہیں تھے اس نے اپنی سینہ کو بلائے اور کہا کہ اب ہمیں رن میں جانے کی ضرورت آن پڑی ہے لیکن ہم بہت کم سنکھیاں میں ہیں ہم سے دس گناہ بڑی سینہ دس گناہ زیادہ ہتھیار سامنے والے دیش کے پاس ہے اس یدھہ نے سوچا ویچار کیا پلان بنایا سارے سینکوں کو سارے ہتھیار کو جہاز میں بھرا اور سمدری راستے سے اس رن میں پہنچ گیا جہاں یدھ ہونا تھا جب سارے سینک سارے ہتھیار سب کچھ اس جہاز سے اتار لیا گیا سامان تو اس یدھہ نے اپنے سینکوں سے کہا کہ اس جہاز کو آگ لگا دو سانکوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یدھہ کیا گہ رہا ہے لیکن آرڈر تھا اس لیے اس جہاز کو آگ لگا دے گی یہ سب ہونے کے بعد یدھہ نے پھر سے اپنے سانکوں کو سمبودھت کیا اور کہا کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے جہاز جل رہا ہے اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے رن میں لڑنے کا ویجے پرابت کرنے کا پیچھے جانے کے سارے راستے جلا دیے گئے ہیں اب ایک ہی آپشن ہے اس کے بعد یدھہ ہوا اور کیوں کی سانکوں کے پاس ایک ہی راستہ تھا ایک ہی آپشن تھا جی بھر کے لڑے پوری طاقت سے لڑے اور اپنے سے دس گناہ زیادہ طاقتور دیش کو ہرا دیا یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں لائف میں بتاتی ہے کہ پیچھے جانے کے سارے راستے جلا دیجئے ایک ہی آپشن رکھئے وہ ہے جیت جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کو یہ کرنا ہے چاہے وہ پرسنل لائف کی بات ہو یا پروفیشنل لائف کی بات ہو آپ وہ کر دکھائیں گے دنیا میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے ضرورت ہے تو صرف پیشن کی ماہ ایف ایم پرکارتک آپ سے یہی کہتا ہے کر دکھائیے کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا اور یاد رکھئے پیچھے جانے کے سارے راستے جلا دیجئے چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں